عمران خان کے خلاف بولنے پہ سراج الحق کو تھپڑ پڑ گئے ہیں عوام نے سراج الحق کی بھی درگت بنا کے رکھ دی ہے سراج الحق نے عمران خان کے بارے پہلے بیان دیا تھا جب سائیفر آیا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے خلاف سائیفر آیا ہے جس کیوں پر سراج الحق کا کہنا ہے کہ میں نے بار بار کھا کہ مجھے سائیفر دکھایا جائے لیکن پاکستان ترکی انصاف نو مینے گزرنے کے بعد بھی مجھے سائیفر نہیں دکھا سکی اس طرح کہ انہیں بیان دیا تھا اور ظاہر کیا تھا کہ جیسے سائیفر جھوٹ ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور عمران خان ان کی پارٹی نے جھوٹ بولا ہے جس کے بعد جو عوام نے سراج الحق کو پکڑ لیا اور ان کی درگت بنا دی ہے اور بار بار ان سے پوچھتے رہے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو آپ ان کے ساتھ تھے اور جب وہ حکومت سے چلے گئے ہیں تو اب آپ کی پارٹی اور آپ لوگ جو ہے ان کے خلاف ہو گئے ہیں عمران خان کے خلاف بولنے پر سراج الحق کو عوام نے آرے ہاتھوں لے لیا ہے اور انفرمیشن یہ بھی ہے کہ سراج الحق کو جو ہے تھپڑ بھی لگے ہیں سراج الحق جو ہے باگ کے گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں عمران خان کے خلاف جس نے جب بھی جہاں بھی بولا ہے اسے شرمنگی کا سامنا اٹھانا پڑا ہے اور عوام بھی ایسے شخص کے ساتھ جو ہے بہت بری طرح سے پیش آئی ہے ہم آپ کو سنانتے ہیں کہ سراج الحق نے سائفر کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دی تھی اور اس کے بعد جو عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے بھائی سائفر ہے سائفر امریکہ نے سادش کی ہے میں نے کہا بابا مجھے بیجے فوتو سٹیٹ بیجے نقل بیجے اگر واقعی امریکہ نے آپ کے خلاف سادش کی ہو سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دوں گا نو مہینے ہو گئے نہ فوتو سٹیٹ بیجا نہ نقل بیجا اگر چالی خط بھی بیچتے تو بھی میں ساتھ دیتا لیکن اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے کہ امریکہ اس کے مخالف ہو ایک بیان دیا اور فوات صاحب پانچ بار یہاں اسلام آباد میں امریکہ سپارت خانے میں سلامی کرنے گئے معافی ماننے گئے اور لابن شروع کی کہ ہماری اس بیان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہیں میری حکومت امریکہ نے نہیں گرائی یہ تو باجوا نے گرائی سلام سے سوال ہے سر خالد خانی صورت ہے کہ سلام سے سوال ہے سر آپ سے سوال ہے جب پیجیہ ایک عقل مطا تو آپ نے ان کے ساتھ تھے پر ایسے کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ دی کل کے دردے میں جماعت اسلامی کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں تھی لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تریکن صاحب کے خلاف بولیں گے تو ان کے لئے راستے کھول دئیے گئے اور نئی مرحمان نے جو امر خان کے خلاف بیان دیا کیا بیان دیا ہم آپ کو بیان بسناتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہونا چاہیے ایسے جملہ مطرزہ کہتے ہیں جو درمیان میں آ جاتا ہے کیوں ہونا چاہیے جب آپ کے پاس فارم پیتالیس موجود ہے اور جس پارٹی یعنی پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر فارم پیتالیس والے ہیں اور فارم سے تالیس والوں کی حکومت بن گئی تو اگر پی ٹی آئی کا ہی کوئی رہنما یہ کہے کہ فارم پیتالیس کے بجائے ری الیکشن ہو تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں بلکہ ہو سکتا ہے دال پوری ہی کالی ہو اور ملک ہو ایک اور دھنے میں ڈالنا